بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین میں ہوں اماد بجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیپ چینل بہت بڑا دھوکا ہو گیا وہی ہوا جس کا ڈر تھا بری خبر آ گئی پی ٹی آئی کے لیے ایک سپیشل ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ اس چینل کو دیکھیں گے اس فیڈیو کو دیکھیں گے ان سب سے گزارش کروں گا کہ اس فیڈیو کو آخر تک دیکھے گا اور نون لیگ کے جتے بچانے والے ہیں سپورٹرز ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی خبر اس فیڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن کیا ہوا ہے کس کا ڈر تھا کون سی بری خبر آئی اور یہ بری خبر ہے کس کے لیے مقامہ خبر شیئر کرنے اس پر ایک بیڈیو پر ریکوینس کروں گا کہ اس فیڈیو کو لائک کیجئے گا چینلس پرائیم کیجئے گا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں اس بڑی خبر کی تفصیلات کچھوں ہیں کہ عمران صاحب نے جب سیاست کے میدان میں قدم رکھا تو ان کی سیاست کا جو ان کی سیاست کا جو دو روکتے ایک روک یہ تھا کہ وہ انٹی الطاف حسین کمپینٹ چلا رہے تھے تو دوسری جانب وہ انٹی مولانا فضل الرمان صاحب کمپینٹ چلا رہے تھے نواز شریف کے خلاف اور شیواز شریف صاحب کے خلاف آصف زرداری کے خلاف انہوں نے بعد میں تقریریں کرنا شروع کی تھی لیکن عمران صاحب جس شخص کی سب سے زیادہ خلاف تھے وہ شخص تھا مولانا فضل الرمان صاحب پی ٹی آئی نے عمران صاحب نے اپنے پاؤں کی اوپر کلھاڑی دے ماری ہے اپنے پاؤں خود ہی کاٹ کر مولانا فضل الرمان صاحب کے ہاتھ میں دے دیئے مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ آج اصف کیسر کی ملاقات ہوئی ہے اس ٹائم پوری پی ٹی آئی کی جدنے بھی قیادت ہے وہ مولانا فضل الرمان صاحب کی طرف دیکھنے ہیں کہ مولانا فضل الرمان صاحب اٹھیں گے محمود خان اچھک زیر صاحب اٹھیں گے شیواز شریف صاحب کی اکومت گرے گی فواد چوزری نے بیان جاری کی آتا کہ مولانا فضل الرمان صاحب آج چاہیں تو پی ٹی آئی جو آج کر چاہیں تو نون لی کی اکومت آج ہی گر سکتی ہے تو بہت بری سوری بہت بری اور بہت ہی وہ بہت ہی بری اور بہت ہی حیران کن کرنے والی خبر سامنے آئی ہے وہ خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ آج تحریک انصاف کی ملاقات ہوئی تحریک انصاف کے وقت کی ملاقات ہوئی اور اس وقت نے جو ملاقات کی اور انہوں نے مولانا فضل الرمان صاحب سے مدد مانگ لی ہے کہ آگ شباشتی صاحب کی حکومت گرانے میں امارہ ساتھ دے دیکھیں پی ٹی آئی کو کیا ضرورت ہے مولانا فضل الرمان صاحب کے درلے کرنے کی پی ٹی آئی کو کیا ضرورت ہے مولانا فضل الرمان صاحب کے در پر جا کر اس طرح اقتدار کی بھیک مانگنے کی دیکھیں میری نیسر میں یہ وہی کچھ ہوا ہے جس کا ڈار تھا یہاں پر اس سٹیج تک عمران صاحب کو پچانے میں جن لوگوں کا کردار تھا اور جو لوگ عمران صاحب کے دائے بھائے بیٹھتے اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران صاحب آپ پانچ سال دس سال حکومت کریں گے آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں شڑے گا تو آج ان لوگوں نے جنہوں نے عمران صاحب کو میسکائٹ کیا آج انہی لوگوں کی وجہ سے عمران صاحب اپنے سب سے بڑے سیاسی دشمن کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں عمران صاحب کی اپروول کے اوپر یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور اس ٹائم جتنے بھی لوگ عمران صاحب کے باہر بیٹھے میں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران صاحب کسی طریقے کے طور پر کسی صورت میں وہ جیل سے باہر آئے وہ لوگ کمزو طریقے سے عمران صاحب کے کیسی رہ رہے ہیں اور عمران صاحب کو نقصان بچاہ رہے ہیں تحریک انصاف کے لیے بہت بری خبر ہے وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا تحریک انصاف میں مولانا فضل الرمان صاحب کے پیچھے لگ کر اپنی سیاست ختم کر ڈالی ہے اور اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے شباشری صاحب کی قومت کو اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے مریعہ نواشری صاحب کی قومت کو اور اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے نواشری صاحب کی قومت کو تو مجھے ابھی اس ٹائم جو کرنٹ سیچویشن لگ رہی ہے جو اس ٹائم کرنٹ سینیریو ہے اس کے مطابق عمران صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے اور شباشری صاحب کی مشکلات میں جتنی بھی کمی ہو رہی ہے اور وہ آئے دن مزید اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ تحریک انصاف کی غلط پاسیوں کی وجہ سے اور ہم مولانا فضل الرمان صاحب کے پیشے لاکر تحریک انصاف نے اپنے سیاثر ختم کرنا لی ہے تحریک انصاف کے پاس آخری موقع ہے اگر وہ واقعی نواز شریف صاحب کی مسلمی قنون کی اقومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے بھر بوتے کے اوپر یہ اقومت ختم کرنے پڑے گا کسی بھی مولانا فضل الرمان صاحب کے پیشے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور مولانا فضل الرمان صاحب ایک منٹ بھی دیر نہیں رگائیں گے تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑنے میں تیکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان دنہ بات